کہنا چاہتا ہوں آپ کے ریکارڈ کے لیے شاید کل کوئی اور نہ کہے یہ جس آئی ایس آئی کو آج موردی الزام ٹھہرایا جا رہا ہے جب تاریخ رکم ہوگی تو کہیں گے کہ آئی ایس آئی نے امریکہ کی مدد سے سوویٹ یونین کو افغانستان میں شکست دے دی جنرل حمید گل کے جملہ تھا کہ پاکستان امریکہ کی مدد سے امریکہ کو شکست دے گا آج وہ درست ثابت ہوا صرف ایک درویش کا جملہ نہیں تھا ایک جنرل کا جملہ بھی تھا یہ آئی ایس آئی کا جملہ تھا اور آئی ایس آئی آج جو انڈیا ہمیں کہتا ہے نا یہ ممبئی اٹیک تو آپ نے کشمیر میں یہ کر دیا ہم کیڑے مکوڑے نہیں مارتے ہم جب آپریشن کرتے ہیں ہمارے ملک کے آئی ایس آئی کے جوان تو وہ بڑی بڑی سوپر پاورز کو روند کے چلے جاتے ہیں اور انہیں سمجھ نہیں آتی ہمارے ساتھ وہ کیا گیا ہے اور کل پندرہ اگست کو جنرل حمید گل کی برسی تھی پندرہ اگست کو ہندوستان کا یوم ازادی تھا اور پندرہ اگست کو ہندوستان کے یوم ازادی کے موقع پر ہندوستان نے اپنا جشن ازادی نہیں منایا بلکہ صفے ماتم بچھیوی تھی وہاں پر کہ جناب یہ بات تو کہیں سچ ہونے لگ گئی ہے کہ نکل کے سہرہ سے جس نے رومہ کی سلطنت کو لٹ دیا تھا سنا ہے یہ کدسیوں سے میں نے وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا یہ شیر کہیں ہوشیار تو نہیں ہوگیا آج گورب آریہ کی ماں مر گئی ہوگی آج موڈی جی دوبارہ ساڑیاں لینے والوں کو تلاش کر رہا ہوگا آج پھر پوچھا جا رہا ہوگا کہ جناب پشتوں میں مجھے کیوں نکالا کو کیا کہتے ہیں میں جنازے میں جب تھا تو میں نے ان کے بچوں کو روتے ہوئے تو دیکھا تھا لیکن اس سے زیادہ میں نے وہ لمبی لمبی داڑی والوں کو روتے ہوئے دیکھا تھا کہ آج ہم بھی یتیم ہو گئے ہیں اللہ کو پامر دی ہے مومن پہ بھروسہ ابلیز کو یورپ کی مشینوں کا سہارا کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپائی وہ تو خوش ہوتے ہیں کہ تمہارا کوئی ہولی ہیلی کافٹر آئے ہم لوگوں سے کوئی بیچ چیچ کے کوئی سمان خریدنا شروع کریں عجیہ السلام علیکم اس وقت ہم مجود ہیں مجاہد اسلام ایکس ڈی جی آئی ایس ای جرنل حمید گل کی قبر پہ جن کی کہی ہوئی بات آہد سچ ثابت ہوئی اس کے بارے میں میں شہیر سے بات کرتا ہوں شہیر بھائی کیا کہتے ہیں بھٹے ہوئے کپڑے پیوند لگے ہوئے اور چپنیاں گھسی ہوئی اور تربوزے کھا رہے ہیں امریکن جو ہیلیکاپٹرز ہیں ان کے باہر بیٹھ کے اور جب حیرت ہوتی یہ سارا منظر دیکھے کہ اللہ جب کام لینے پہ آتا ہے تو بڑی سے بڑی سوپر پاور کو روند کے چلا جاتا ہے اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ روس کی فوج اور امریکی فوج جب اغوانستان چھوڑ دیتی تو وہ کہہ رہے تھے تمہارے کون سے ایسے ہتیار کا نام ہے اللہ اکبر جو تم بار بار بولتے اور ہمارے فوجی مرنا شروع ہو جاتے ہیں انہوں نے کہا اس سے مراد ہے کہ اللہ سب سے بڑھا ہے کہتے ہیں ہم تمہارے مذہب کو نہیں جانتے لیکن یہ ضرور جانتے ہیں کہ ہمیں اگر کسی چیز نے شکست دی ہے تو وہ اس اللہ اکبر کی صدا نے دی ہے جو ہمارے اوپر لرزہ تاری کر دیتی تھی تو آج یہ ثابت ہوگا کہ کل بھی اللہ اکبر تھا آج بھی اللہ اکبر ہے اور آئندہ بھی اللہ اکبر رہے گا میں یہ کہنا چاہوں گا کہ کوئی بھی مردے ہر مردے درویش کوئی جملہ ویسے نہیں بولا کرتا یہ جنرل حمید گل کے جملہ تھا کہ پاکستان امریکہ کی مدد سے امریکہ کو شکست دے گا آج وہ درست ثابت ہوا صرف ایک درویش کا جملہ نہیں تھا ایک جنرل کا جملہ بھی تھا یا آئی ایس آئی کا جملہ تھا اور آئی ایس آئی آج جو انڈیا ہمیں کہتا ہے نا کہ جی یہ ممبئی اٹیک تو آپ نے وہ کشمیر میں یہ کر دیا وہ کہو بھئی نہیں ہم کیڑے مکوڑے نہیں مارتے ہم جب آپریشن کرتے ہیں ہمارے ملک کے آئی ایس آئی کے جوان تو وہ بڑی بڑی سوپر پاورز کو روند کے چلے جاتے ہیں اور انہیں سمجھ نہیں آتی کیا ہمارے ساتھ ہو کیا گیا یہ تو ہمیں کہتے تھے ہم تمہارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں کھانا ہمارے ساتھ کھاتے تھے اٹھتے ہمارے ساتھ تھے بیٹھتے ہمارے ساتھ تھے ہمارے ساتھ ہو کیا گیا ہم انہیں بے وکوف بنانا چاہتے تھے تو ہم بے وکوف بنائے ہیں اللہ تعالیٰ سلامت رکھے اللہ تعالیٰ ان مجاہدوں کو آباد رکھے ہم ہمیشہ سے پاکستانی قوم کہتی ان کے ساتھ کھڑے رہیں گے اور سلام پیش کرتے ہیں جنرل حمید گل رحمت اللہ علیہ کو اور آوش کہ میں وردی میں ہوتا تو ان کو میں سلوٹ بھی پیش کرتا ہے جنرل حمید گل رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ مورخ لکھتا ہے پاکستان نے امریکہ کی مدد سے روس کو شکست دی لیکن میں شاید زندہ رہوں یا نہ رہوں لیکن تم لوگ گواہ رہے نہ کہ مورخ یہ لکھنے پر مجبور ہو جائے گا کہ پاکستان نے امریکہ کی مدد سے امریکہ کو شکست دی کندھار کے نامعلوم قبرستان کے کسی گمنام قبر پر جا کر جا کر بتاؤ ملہ عمر کو کہ امیر المومنین تمہارے سفائی جیت گئے ہیں ملہ عبدالغنی برادر میں جب کراچی میں تھا نا چودہ آگست پچھلے سال میں نے ادھر منائی تو ملہ عبدالغنی برادر کے بارے میں مجھے بتایا گیا کہ یار یہ وہ سڑکے جہاں اسے داڑی سے نوچ کے گھسیٹ کے امریکہ کے حوالے کیا گیا تو میں نے کہا مجھے نہ بتاؤ یہ مجھے بتاؤ آپ کیا ہے کہتا ہے آپ تو امریکہ اس کے گٹوں میں بیٹھا ہوئے کہ ملہ صاحب خدا کا واسطہ مذاکرات کرلو میں نے کہا آپ سمجھ آئی اللہ کو پامر دیئے مومن پہ بھروسہ ابلیز کو یورپ کی مشینوں کا سہارا کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپائی وہ تو خوش ہوتے ہیں کہ تمہارا کوئی ہولی ہیلیکاپٹر آئے ہم لوگوں سے کوئی بیٹ چیچ کے کوئی سمان خریدنا شروع کریں آج میری آنکھوں میں نم ہو چکی تھی جب میں دیکھ رہا تھا کہ وہ فتح کی آیات سنا رہے تھے وہاں بیٹھ کے اپنے دفاتر میں بڑے بڑے گورنرز کے آفسس بڑے بڑے صدر مملکت کے دفاتر ان کے آرمی چیف کے سب دفاتر فتح کر لیے گئے تھے اور مجھے یاد آیا آج سے چار سال پہلے میں نے تمام گورنمنٹ کے نمائندوں کے سامنے ایک بات پہنچائی تھی کہہ شب غنی صاحب میں کہتا ہوں کہ اغوانی ہمارے بھائی ہیں اور میں لرو بر یوہ اغوان پہ نہیں لرو بر پہ ضرور بلیف کرتا ہوں لیکن لرو بر یوہ مسلمان کہ ادھر بھی مسلمان ہیں اور یہاں بھی مسلمان ہیں اور ہم بھائی ہیں لیکن جو آپ ہر دوسرے دن ادھر آ کے ٹانگڑ آنے کی کوشش کر رہے ہیں درے اس دن سے جس دن ہم نے اغوان مجاہدین کی حمایت کا اعلان کر دیا پھر نہ آپ نے رہنا ہے نہ آپ کی حکومت نے رہنا ہے نہ آپ کو پالنے والے امریکہ نے رہنا ہے اور یہی ہوا کہ امریکہ جب اس بیز کو چھوڑ کے اغوانستان سے فرار ہو رہا تھا تو وہ بھارت نامی ایک بیوہ کو بھی وہاں پر چھوڑ کے جا گیا تھا اور کل پندرہ اگست کو جنرل حمید گل کی برسی تھی پندرہ اگست کو ہندوستان کا یومِ ازادی تھا اور پندرہ اگست کو ہندوستان کے یومِ ازادی کے موقع پر ہندوستان نے اپنا جشنِ ازادی نہیں منایا بلکہ صفح ماتم بچھیوی تھی وہاں پر کہ جناب یہ بات تو کہیں سچ ہونے لگ گئی ہے کہ نکل کے سہرہ سے جس نے رومہ کی سلطنت کو لٹ دیا تھا سنا ہے یہ کدسیوں سے میں نے وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا یہ شیر کہیں ہوشیار تو نہیں ہو گیا آج گورب آریہ کی ماں مر گئی ہوگی آج موڈی جی دوبارہ ساڑیاں لینے والوں کو تلاش کر رہا ہوگا آج پھر پوچھا جا رہا ہوگا کہ جناب پشتوں میں مجھے کیوں نکالا کو کیا کہتے ہیں تو شفغنی صاحب آپ کی اس طرح کی حرکتیں آپ یاد رکھیں کہ یہ قدرت کا قانون ہے کہ غیروں کے اغیار کے ڈاؤٹ انگریزوں کے نہلانے والے ان کے بوٹ پالش کرنے والے زیادہ دیر تک نہیں رہتے فتح الٹیمیٹلی حق کی ہوتی ہے میں جنازے میں جب تھا تو میں نے ان کے بچوں کو روتے ہوئے تو دیکھا تھا لیکن اس سے زیادہ میں نے وہ لمبی لمبی داڑی والوں کو روتے ہوئے دیکھا تھا کہ آج ہم بھی یتیم ہو گئے ہیں تو یہ لوگ یہ نظریاتی لوگ یہ ایک دو شخصیات کے صرف والد نہیں ہوتے یہ پورے نظریاتی لوگوں کے روحانی استاد کا درجہ رکھتے ہیں یہی وجہ ہے جو ہم لوگ یہاں پر آتے ہیں یہی وجہ ہے کہ جب ہماری داڑی مونچ بھی نہیں آئی تھی ہم اس وقت جنرل صاحب کے پاس جایا کرتے تھے اور بھی تو کئی لوگ تھے اور بھی تو پیپل ورے آئیت دہ ہلم آف افیرز لیکن ان کے پاس جانے گا مجھے ابھی بھی یاد ہے امریکن ایمبیسی کی طرف ایک مارچ کیا تھا ہم نے فرسٹ یئر میں میں تھا گستخانہ خاکوں کے خلاف تو جو گاڑی ہمارے پاس بھیجی گئی تھی وہ جنرل حمید گل نے بھیجی تھی اور اس پہ کھڑے ہوکے ہم نے خطاب شتاب کیا تھا مطلب ایک سولہ ستارہ سال کے بچے کو بھی وہ انکرش کیا کرتے تھے کہ یار تمہیں وہ حریت پسند ہونا چاہیے تمہیں وہ دبنگ آدمی ہونا چاہیے تمہیں وہ دلیر ہونا چاہیے تمہیں بوٹ پالچیاں نہیں ہونا چاہیے انگریزوں کا تمہیں یہ دیکھنا چاہیے کہ یار مجھے آج دیکھیں کل پر سو دس مہرم ہے واقعہ کربلا سے لے کے آج تک مجھے اگر ایک سبق ملا تو وہ یہی ملا کہ وقتی طور پر بظاہر فتح لوگ کسی کی بھی قرار دے دیں لیکن موریخ کس کو تاریخ کی کتابوں میں زندہ رکھتا ہے this is what matters اور موریخ نے حمید گل کو زندہ رکھا موریخ نے عمر مجاہد کو زندہ رکھا اور یاد رکھیں every action has a reaction every false narrative has a counter narrative جب فیرون آیا تھا تو حضرت موسیٰ آئے تھے جب اب رہا کے لشکر آئے تھے تو پھر ابابیلوں کو بھی بھیجا گیا تھا جب مرحب آیا تھا تو پھر حیدر اکرار کو بھی بھیجا گیا تھا جب مسیلوہ کذاب آیا تھا تو پھر صدیق اکبر کو بھی بھیجا گیا تھا جب راج پال آیا تھا تو علم الدین بھی آیا تھا یہ یاد رکھیں پھر جب امریکہ آیا تھا تو ملہ عمر بھی آیا تھا every false narrative has a counter narrative every action has a reaction اور یہ یاد رکھیں میں اپنے پاکستانی قوم سے بھی کہتا ہوں کہ ایسے لوگوں کو پہچانو کہ اشرف غنی بھاگا اغمانستان سے امریکہ بھاگا اغمانستان سے یہاں پر کچھ لنڈے کے لبرل ایسے موجود ہیں جن کی ماں مریوی ہے اس کی وجہ کیا ہے ان کے اکاؤنٹس چیک کروائے جائیں کیا فارن فنڈنگ تو نہیں ہو رہی وہ جو یہاں ننگا ناچ نچانا چاہتے تھے جو پاکستان کو ایک سیکلر لبرل سٹیٹ بنانا چاہتے تھے ان کو موت کیوں پڑی ہوئی ہے پڑوسی ملک میں یہ بتائیں انڈیا بھی بہت چیہ رہا ہے انڈیا کی چیہیں نکل رہی ہیں تو اس پہ کیا کہنا چاہیں گے انڈیا کی انویسٹمنٹ تھی انڈیا اغمانستان کی سرزمین کو استعمال کر کے پاکستان کی خلاف سازشے کرتا تھا اور پھر صرف انڈیا نے اسرائیل نے ہتو الوسع کوشش کی انڈیا کو سپورٹ کرنے کی تمام ویسٹرنائز کنٹریز نے ہتو الوسع کوشش کی کیونکہ پاکستان ایک ایسی جگہ پر بنا ہے اور پھر اس کو آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان واحد ریاست ہے مسلمانوں کی جو اسلام کے نام پر بنی اور پھر واحد ریاست ہے جو نیوکلئر پاور ہے تو سب کبھی یہاں سنی شیہ فضا ڈالنے کی کوشش کی گئی انڈیا کی جانب سے کبھی یہاں پر پشتون پنجابی والی فضا قائم کرنے کی کوشش کی گئی پھر آپ کو یاد ہو کہ دو دو ہزار ایک میں موبائل انٹروڈیوز ہوا تو سب سے زیادہ لطیفے جو فارورٹ کیے جاتے تھے پتھانوں پر بنائے جاتے تھے کیوں بنائے جاتے تھے آج تک کسی نے یہ نہیں دیکھا کیونکہ یہ وہی پتھان ہے جن لوگوں نے انیس سو اٹھالیس میں آپ کے کیا کہتے ہیں کشمیر کو فتح کر کے آپ کو دیا یہ وہی پتھان ہے جن لوگوں نے جب روز گھسا تھا اغوانستان میں تو اس کا اس وقت خود کو سوپر پاور کہتا تھا اور اس کے غرور کو خاک میں ملا کے عزبکستان تاجکستان کرگستان قضاکستان ان سب کا ستیہ ناز کر کے ان کو کئی ملکوں میں تقسیم کیا سوپر پاور کو اور میں تین دن پہلے ایک انٹروڈیو دیکھ رہا تھا انڈیا کا چینل ہے اے این آئی اس نے اغوان تالیبان کے ایک نمائندے کو جو ہے وہ کیا بلایا اور کہا کہ جناب ہمیں ہماری عوام کہہ رہی ہے کہ آپ اپنی ائر فورس بھیجیں اغوانستان میں اغوان تالیبان کی حمایت کے لیے تو ہم کیا کریں وہ تالیبان کمانڈر نے بڑا زبردف جواب دیا لگا اس طرح ہے کہ امریکہ بھی آئی تھی انڈیا بھی آئی تھی وہ روس بھی آئی تھی تم بھی آجا تو انڈیا دوبارہ چائے پینے چاہتا ہے اور اس بر ہم چائے نہیں پلائیں گے ہم کھانا کھلائیں گے انشاءاللہ آج جنرل صاحب کی قبر کو بھی سکون ملا ہوگا پندرہ اغسط جنرل صاحب کا یومِ وپات پندرہ اغسط ہندوستان کا یومِ آزادی اور پندرہ اغسط ہندوستان کے یومِ آزادی پہ ہندوستان جشنِ آزادی نہیں منا رہا تھا ہندوستان پیٹ رہا تھا صفے ماتم بچھی ہوئی تھی کہ جناب نکل کے سہرہ سے جس نے رومہ کی سلطنت کو الٹ دیا تھا سنا ہی ہے کدسیوں سے میں نے وہ شیر پھروش یار ہوگا ماں مرگی تھی گورا واریا کی ماں مرگی تھی موڈی کی اور ماں مرگی تھی ان تمام سرخوں کی جو ایدر بیٹھ کے میرا جسم میری مرضی کا نعرہ لگاتے تھے کہ یار یہ بیرنا شروع جاید